جاتا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد بریٹش گورمین نے لہور پر قبضہ کیا تھا جو بیٹھ کر پورے جو لہور کا نظارہ جو نظر آتا ہے یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں منارے پاکستان ہے تو اس طرف سے دریائرہ بھی بہتی تھی یہ سامنے آپ کو جو نظرہ آ رہا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو نو لکھا محل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شیش محل کے میں اس مین بلڈنگ کے اندر آ چکا ہوں جہاں پر یا دے سکیں اس کا چھت اس کی دیوانوں پر جو ٹوٹلی کام ہے وہ شیشے کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا حوث موسان علی آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پاکستانی اسٹری بلاغ پر خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کی اسٹوریکل ویڈیو میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں لہور کے تریخی مقام شاہی قیلہ کے اوپر موجود شیش محل کے اندر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مغلیہ دور بریٹش دور اور خاصہ دور کی کون کون سی چیزیں میں اس شیش محل کے اندر موجود ہیں وہ شیئر کروں گا اس کے علاوہ اس شیش محل کی کیا تریخ ہے یہ ساری انفرمیشن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو ضرور اندر تک دیکھئے گا تو چلیں جی بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانا تو یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں یہ جی شیش محل کے اندر جانے کے لیے یہ اس کی مین انٹرس ہے مین دروازہ تو چلیں جی شیش محل کے اندر چلتے ہیں اور اندر سے جا کر میں آپ کو شیش محل کا ویڈیو دکھاتا ہوں تو شیش محل کے اندر میں آ چکا ہوں یہاں سے میں آپ کو اس ساری بلڈنگ کا جو میں ویڈیو دکھاتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ شیش محل کو شیشوں کا محل بھی کہا جاتا ہے اس میں مختلف کلر کے جو شیشیں استعمال کیے گئے تھے اس ٹائم جب مغلیہ دور کا مغلیہ دور تھا جب شاہ جہان کی پدائش اس شاہی قلعہ کے اندر ہوئی تھی تو اس طرف سے میں آپ کو سٹارڈ ہو جانا ہے یہ جو سائیڈ آپ کو نظرہ آ رہی ہے میرے لیفٹ والی سائیڈ یہ یہ بتا جاتا ہے کہ یہاں پر جب گول میز کانفرنس ہوئی تھی زلفکار علی بٹو کے دور میں تب اس سائیڈ کو جو ہے نا آرزی طور پر جہاں پر ٹائلٹ وگرہ بنائے گئے تھے تو ٹائلٹ کے طور پر ان کو استعمال کیا گیا تھا اس کے علاوہ اس طرح ہم آپ کو دکھاتا ہے چلوں یہ جو سائیڈ ہے اس برامڈے کے اندر میں جاتا ہوں اور اندر سے آپ کو مجھا کر دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مغلیہ دور کی جو اس پر جو نقشنگار ہیں اس کی جو مینہ کاری ہے جو پتھر کا کام ہوا ہے وہ آج کے دور میں بھی یہاں پر موجود ہے یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں یہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں یہاں سارا کام جو ہے پتھر کا کام ہے آپ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بلکل اس کو رنگ ہوئا ہے لیکن یہ پتھر ہے ریڈ کلر کا اس طرح جو ہے نا پتھر پر کام ہوا ہے پتھر کو تراش کر اس کے جو ہے نا اس کو جو بھی تیار کیا گیا تھا اس ٹائم تو آپ دے سکتے ہیں کافی خوبصورتی کے ساتھ اس ٹائم جو ہے پتھر کو تراش کر اس پر کام کیا گیا تھا اس کے علاوہ آپ کو یہ ایک چھوٹا سا جو ایک شاور سا نظر آ رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ اس ٹائم مغلیہ دور میں جو ہے نا اس کو یہاں پر لگایا گیا تھا جو آج کے دور میں بھی یہاں پر موجود ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا چلو یہاں سے اس کے اوپر سے جو نا شیش محل کا جتنی بھی کس تھی اس کے اوپر ٹائمکی نہ سکتا ہے تو وہاں سے جو ہے نا پانی نیچے آتا تھا یہاں سے میں آپ کو دکھاتا چلو یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں یہ جو نظر آ رہا آپ کو یہاں پر شاور لگے ہوئے ہیں اور شاور کا جو پانی تھا ان اس کے راستے سے ہوتا ہے ہوا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ ایک رستہ بنا ہوا ہے یہ سیدھا اس ہوس میں جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جب ملکہ ممتاز اپنے جو ہیں اس نولکھا محل میں بیٹھا کرتی تھی تو اس میں جو اتر وغیرہ ڈالا ہوتا تھا تو پورے شیش محل میں جو ہیں خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی تھی تو اس کے علاوہ میں یہاں پر آپ کو دکھاتا چلوں یہ جو آپ کو بلیک کلر کے دل نظر آ رہی ہیں یہ یہ جو دل یہ پہلے ریڈ کلر کی تھے جب ملکہ ممتاز کی ڈیتھ ہوئی تو سوگ کے طور پر ان ریڈ جو دل تھے ان کو نکال کر یہ بلیک جو ہیں یہاں پر دل لگا دیئے گئے تھے ملکہ ممتاز کے سوگ میں ہم آپ کو بتاتا چلوں بریٹش دور مغلیہ دور اس کے علاوہ خالصہ دور مغلیہ دور میں شاہ جہان کی یہ شیش محل جو وہ ریاشگاہ تھی اس کے علاوہ جب خالصہ دور ہوا مہاراجہ رنجی سنگھ کا دور شروع ہوا تو اس نے بھی یہاں پر اس میں جو شیش محل ہے اس میں رینویشن کی اس کو مطلب تھوڑا سا پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کی تو اس کی بھی جوان بتایا جاتا ہے کہ وہ کافی دیر یہاں پر اپنی جو اس کی ریاشگاہ تھی وہ اس کو استعمال کرتا رہا ریاشگاہ کے طور پر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سامنے آپ کو ایک محل سار نظر آ رہا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو نو لکھا محل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مغلیہ دور میں بنایا گیا تھا اور اس پر جو اس ٹائم کی جو لاغت تھی بتایا جاتا ہے کہ نو پوری نو لاکھ رپیہ اس پر لاغت آئی تھی تو اس لیے اس محل کو نو لکھا محل بھی کہا جاتا تھا تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ وہی محلہ جہاں پر اس ٹائم شاہ جہان بیٹھ کر نیچے جہاں سے جہاں پر دنگل بغیرہ ہوتی تھی کبڑی بغیرہ ہوتی تھی کشتی بغیرہ ہوتی تھی اس کو جوانا یہاں اس محل کے اندر بیٹھ کر دیکھا کرتا تھا تو چلیں جی آپ کو میں اس محل کے اندر لے چلتا ہوں اور اندر سے جا کر آپ کو وہ مناظر دکھاتا ہوں جہاں سے مطلب بیٹھ کر شاہ جہان اس دور میں درائے راوی کا اور پورے لہور کا ویو دیکھا کرتا تھا یہ آپ کو میں تھوڑا سا قریب سے دکھاتا ہوں نو لکھا محل جو پورے نو لاکھ روپے میں مغلیہ دور میں یہاں پر بنایا گیا تھا اس کو جو تمیر کیا گیا تھا یہ سارا جو اس کا برونیس ہے وہ سنگ منمر سے تیار کیا گیا تھا اور اس میں جو اس کے جو نکشنگار تھے اس کی جو بناور تھی جو اس پر مینہ کاری ہوئی تھی بلکل پتھر کو تراش کر چھوڑے چھوڑے پتھروں کو تراش کر اس کی جو مینہ کاری تھی اس کا جو ڈزائن تھا وہ اس کو کیا گیا تھا بلکل آپ دے سکتے ہیں مختلف رنگ کے اس میں جو پتھر تھے اس کو کار کر اس کو ڈزائن کیا گیا تھا اس کے لئے میں وہ آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر یہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا اس ٹائم شاہ جہان جو ہے نیچے سے یہاں سے ماں کو دکھاتا چلوں یہ یہاں سے یہ جو جنگلے کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ سارا جو ڈرائی رابی ہوا کرتا تھا مولیہ دورکنہ بات کر رہا تو شاہ جہان یہاں بیٹھ کر درائی رابی کے ساتھ پر اس سیڈ پر دنگلہ ہوتا تھا کبڑی بگا رہا ہوتی تھی کشتی بگا رہا ہوا کرتی تھی کسٹی بگا رہا ہوا کرتی تھی کسٹرائن تو وہ یہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ کبڑی وہ کشتی دیکھا کرتا تھا تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں یہاں پر شاور لگے ہوتے تھے اس جگہ یہ جو آپ کو جنگلے کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہاں پر یہاں پر شاور ہوتے تھے تو جب درائی رابی کی میں پانی آتا تھا تو اس میں اتر وغیرہ ڈالا جاتا تھا تو تب پورے شیش محل میں جو ہے نا وہ اتر کی جو کشب ہوئے وہ پھیل جاتی تھی اس کے لئے آپ دے سکتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے پتھنوں کو تراش کر اس کے جو مینہ کاری ہے اس کے جو ڈزائن ہے اس کو جو ہے نا یہاں پر لگایا گیا تھا یہ آپ دے سکتے ہیں بلکل بہت بریکی کا اس پر کام ہوا ہے پتھر کا آپ دے سکتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے پتھروں کو کار کر چھوٹے چھوٹی جگہوں پر نصب کیا ہوا ہے کافی مہارت سے یہ کام کیا ہوا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مغلیہ دور کا ہے بریش دور میں جب آیا جب خالچہ دور بھی آیا تو تب بھی اس کو رینویشن کی گئی لیکن جو اس پر جینئن کام ہے وہ مغلیہ دور کا ہوا ہے نولکھا محل کے ساتھ یہ آپ کو مدخواہتا چلوں اس طرف یہ تھا جی میک اپ روم ڈریسنگ روم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ملکہ ممتاز تھی اس کا جو یہ میک اپ روم تھا یہاں پر اس کے اندر بیٹھ کر وہ میک اپ کیا کرتی تھی اپنے ڈریس ویارا چینج کیا کرتی تھی تو میں اس کے اندر لے چاہتا ہوں اور اندر سے بھی جا کر آپ کو اس کا ویو دکھاتا ہوں تو اس میک اپ روم کے اندر میں آ چکا ہوں یہاں پر جو ہے نا اس طرح ماں کو دکھاتا چلوں یہاں پر جو ہم ملکہ ممتاز بیٹھا کرتی تھی اس کے ساتھ اس کی کنیزہ کنیزے ہوا کرتی تھی اس کی نوک کرتی جو اس ٹائم وہ ہوا کرتی تھی اور یہ سامنے یہاں پر شیشے لگے ہوتے تھی یہ جو آپ اس ٹائم تو یہاں سے مطلب شیشوں گہروں کو نکال دیا گیا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہے تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پر یہ ساری دیوار میں شیشے ہوا کرتی تھی اس طرف اس کا کچھ حصہ آج بھی یہاں پر مجود ہے آپ دے سکتے ہیں اوپر والے اسے میں شیشے تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں تھوڑے بہت آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں دے سکتے ہیں اور نیچے والا اسہ بلکل شیشوں سے خالی ہے اس کا جو ریجنل نیچے والا اسہ تھا وہ آپ کا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ اس کا جو اوپر یہ گولڈن کلر تھا اس گولڈن کلر کے اوپر جو اینے اس ٹائم جو اینے شیشے وغیرہ نصب کیے گئے تھے شیشے وغیرہ لگائے گئے تھے اس طرف میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں ملکہ ممتاز کی یہاں پر کرسی ہوا کرتی تھی یہاں پر وہ بیٹھا کرتی تھی اس کے ساتھ اس کی کنیزیں اس کی نوکر بغیرہ ہوا کرتی تھی تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو چھت ہے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت شد کو ڈیزائن کیا گیا تھا اس ٹائم میں اس کے نیچے میں آپ کو بتاتا چلوں چھت کے نیچے جو پہلا جو فرسٹیس کی جو تیہ تھی وہ تھی گولڈن کلر کی گولڈن کلر کے اوپر جو آگے شیشے بغیرہ ڈیکوریٹ کیے گئے شیشے بغیرہ لگائے گئے اس کی شد بنائے گئی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں جو پتھر کا کام ہے یہ آپ دے سکیں اس کے جو پلر ہے اس میں جو چھوٹا چھوٹا کام ہے جو پتھروں کو تراش کر اس کے پلر کو اس کے ڈیزائن کو اس ٹائم میں بنایا گیا تھا جو کافی مہارت ہنرمندی کا کام ہے جو مغلیہ دور میں یہاں پر جو این اس کو جو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا یہ آپ دے سکتے ہیں اس پر جو ہے نا یہ آپ دے سکتے ہیں پھول وغیرہ بنائے ہوئی ہیں اس دویار پر یہ آپ دے سکتے ہیں یہ سارے جو آپ کو مدخواہ رہا ہوں یہ مغلیہ دور کی جو کام ہے یہاں پر یہ کی ہوئے ہیں جو اس دور کی یادیں ہیں آج بھی اس لاہور کے اندر جو یادوں کو تازہ کر رہی ہیں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں شاہ جہان کی رہاشگاہ جہاں پر اس کے وہ اس کی رہاشگاہ بنی ہوئی تھی اس نے جو اس کے کمرے بنے ہوئے تھے جہاں پر وہ رام فرمایا کرتا تھا وہاں پر لے چلتا ہوں اور آپ کو اندر سے جا کر اس کا وزر بھی کرواتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ آپ دے سکتے ہیں شیش محل بالا خانہ سیکھ دور مطلب سیکھ دور دے بیچے انو جڑے نے بنایا گیا اسی ایری رینویشن کی تھی گئی اسی اس طرف سے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ جو سائیڑ ہے یہاں سے جو بیٹھ کر پورے جو لہور کا نظارہ جو نظر آتا ہے ویو نظر آتا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ بالکل یہ سامنے آپ دے سکتے ہیں منارے پاکستان ہے یہ اور اس طرف ہم آپ کو دکھاتا چلوں یہ سائیڑا جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ حفاظی دیوار تھی یہ بریٹش دور میں بنائی جی تھی اور بتایا جاتا ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بائی سے تئیس میٹر کے لگ بگ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے اس ساری دیوار کی وہ چار سو کا تربتر میٹر کے لگ بگ ہے اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں اس طرف یہ سامنے آپ کو جو چھوٹا سا ایک بائٹ کلر کا کمند نظر آ رہا ہے یہ سکھوں کا جو مہراجہ رنجی سنگھا اس کی سماتی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ایک چھوٹے چھوٹے خود بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے اندر جو اس ٹرائے میں شاور لگے ہوتے تھے آپ دے سکتے ہیں تو اس طرف سے دریائے راوی بہتی تھی سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہاں سے تو جب دریائے راوی کا پانی دریائے راوی میں پانی آتا تھا تو ان شاوروں کے ذریعے نے اس حود کی اندر جو ہے نا اتر وغیرہ گلاب کا رکھ اس طرح کی چیزیں ڈالی جاتی تھی تاکہ پورے محل میں جب ہوا جائے تو پورے محل میں خشبو ہی خشبو ہو جائے آپ جائے بدین کے چھوٹے چھوٹے کامری بانے ہیں اس جائے کا نزر محل ہیں تو یہاں سے ماں کو دکھاتا چلو یہ جو آپ کو حفاظی دیوار نظر آ رہی ہے یہ اس کی ماں بات کر رہا تھا اس کے جو لمبائی بتائی جاتی ہے وہ چار سو کتربتر کے میٹر کے لگ بگ ہے اس کے علاوہ اس کے جو انچائی ہے وہ بیس سے بائیس میٹر کے لگ بگ ہے اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بلنگ چھوٹی چھوٹی اوپییں بنائی ہوئی ہیں اسی دیوار کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بریٹش گورنمنٹ نے جو ہے اس ٹائم حفاظی طور پر جو ہے بنایا تھا اس دیوار کو اس کے علاوہ اس کا جو راستہ ہے وہ تقریباً بائیس سے تیز فٹ اس کا جو ہے چڑائی ہے اسی دیوار کی تو بتایا جاتا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد بریٹش گورنمنٹ نے لہور پر قبضہ کیا تھا تو ان کو جنگ کا خطرہ تھا تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اسے کلے کے چار دوار چاروں سائیڈ پر جو ہے حفاظی دیوار بنائی تھی تاکہ وہ کسی بھی صورتحال سے نبٹ سکے اگر جنگ ہو تو وہ اپنا سلا وغیرہ جو ہے ان دیواروں کے اوپر رکھ کر جنگ لڑ سکیں تو شیش محل کے میں اس مین بلڈنگ کے اندر آ چکا ہوں جہاں پر شا جھان بیٹھ کر اپنی اس کی جو رہاشگاہ تھی اس کے علاوہ جہاں پر بیٹھ کر وہ لوگ کے فیصلے وغیرہ کیا کرتا تھا اس وقت اس جگہ پر میں آ چکا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ پیچھے اس کی رہاشگاہ تھی اس کے کمرے تھے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یہ سارے اور یہ ایک بڑا سا سہن جہاں پر اس ٹائم میں کھڑا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں اس کا چھت اس کی دیواروں پر جو ٹوٹل کام ہے وہ شیشے کا تو بلکل اس میں مختلف کلرز کے شیشے جو ہیں اس کی چھت اس کی دیواروں کے اندر نصب ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی دیواروں پر جو ہیں آج بھی کچھ تصویریں عویزہ ہیں یہاں پر ہم آپ کو دکھاتا چلوں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ شہنشاہ اور ساتھ میں اس کی ملکہ رانی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی کنیزیں وغیرہ ہیں اس کی یہ تصویر یہاں پر عویزہ ہیں اس کے علاوہ یہ جو شیشے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مگلیا دور کے جو ہیں اس دور کی جو چیزیں ہیں جو شیشے وغیرہ ہیں جو تصویریں وغیرہ ہیں آج بھی اس شیش محل کے اندر مجود ہیں جو اس ٹائم کی یاد کو تازہ کر رہی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس طرف بھی کچھ تصویریں عویز ہیں جو واضح طور پر نظر آ رہی ہیں اس کو میں یہ تنہی کہہ سکتا کہ اصری حالت میں لیکن اپنی اصری حالت کے قریب تر یہ چیزیں آج کے دور میں بھی یہاں پر مجود ہیں اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر وغیرہ تھی موسی کی یہ گھٹار وغیرہ اس ٹائم کی جو محفل تھی وہ لگی ہوئی ہے اس تصویر سے یہ تو واضح ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس طرف بھی شیشوں کے اندر کچھ تصویریں عویزہ ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہے چلوں اس طرف یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یاد دے سکتے ہیں یہ شہنشاہ جو گھوڑی اس پار یہ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے نوکر ہیں اس کے ملازم ہیں اس طرح ملکہ بھی اس کی کنیزے بھی اس کے ساتھ جو ہیں موجود ہیں تو یہاں سے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ تھا جی اس شیش محل جہاں پر شہنشاہ کی رہاشگاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر اس نے جو ہیں اپنا بچپن گزارا تھا یہ وہی جگہ ہے جو اگزیکٹ اس ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور مزید اس طرح کی ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب مجھے دیں اجازت مل دیں ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ